بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس اللغت العربیہ کا الدرس الرابعہ با یعنی بی پارٹ ہم پڑھیں گے البائیتو من البائیتی دیکھیں البائیتو پر پیش ہے من البائیتی من کی وجہ سے زیر آ گیا جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا یہ پرپورشن یعنی حرف جار ہے اسی طرح المسجدو پر پیش ہے علی المسجدی علاقی وجہ سے زیر آ گیا اس کا ترجمہ ہوگا گھر اور اس کا ہوگا گھر سے اور اس کا ہوگا مسجد اور علی المسجدی مسجد تک اب دیکھیں المدرسو استاذ من این انتا آپ کہاں سے ہو محمد محمد یعنی استاذ انا من یابان میں جاپان سے ہوں یابان یعنی جاپان المدرسو استاذ ومن این امار امار کہاں سے ہے محمدن ہوا من سین محمد نے کیا جواب دیا وہ چین سے ہے المدرسو ومن این حامدن حامد کہاں سے ہے محمدن ہوا من الہند وہ تو ہندوستان سے ہے المدرس دو مدرس یعنی استاذ عین اباس اباس کہاں ہے محمد الخرجا نکلا المدرس استاذ عین زہبہ کہاں گیا محمد زہبہ علی مدیری یہاں پر دیکھے گیا علی مدیر پرنسپل کے پاس یا ہم کہیں گے محتمیم کے پاس یہ بھی یا چیف کے پاس بھی کہا سکتے ہیں اسی طرح المدرس دو استاذ وعین زہبہ علی علی کہاں گیا محمد زہبہ علی مرحازی وہ گیا ہے ٹائلیٹ تک ٹائلیٹ یعنی بھائط الخلہ تک علا المدی علا المرحازی اب دیکھیں اوپر سے ہی من السین من کی وجہ سے زیر آگیا اسی طرح من السین کی وجہ سے اسی طرح علا المدیری علا کی وجہ سے زیر آگیا اسی طرح علا المرحازی یہ ہمیں اس سبق میں سکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں تمارین ہے آپ کہاں سے ہو آپ یہاں پر خود بھی جواب لکھ سکتے ہو اسی طرح من من السینی کون چین سے ہے دیکھیں یہاں پر من من السینی ہم نے کیا لکھا تھا ہم لکھیں گے اسی طرح ان کو آپ جواب لکھ سکتے ہو جی نیچے والے اس کے بعد اقرام وقت ماہ ضبط اور آخر کلماتی آخر میں ہمیں اعراب دینا ہے آخر حرف پر اس پر حرف جر نہیں آیا یعنی فری پوزشن نہیں کوئی داخل ہوا ہے اس وجہ سے ہم پڑھیں گے الغرفہ تو اب دیکھیں من الغرفہ تیمین کی وجہ سے ہم زیر دیں گے یہاں پر اسی طرح من الحمامی یہاں پر دیں گے زیر المرحازو الیابانو الفلبینو یہاں پر سیدھے من الہندی الاسینی اسی طرح اقرام وقت پڑھو اور لکھو من آئین فاطمہ تو فاطمہ کہاں سے ہی من الہندی یہاں پر زیر دیں گے مین کی وجہ سے خارج المدرسو استاد نکلا من الفس لی وزہبہ الی المدیری یہاں پر زیر دیں گے الی المدیری من الفس لی اسی طرح زہبہ تاجر الی الدکان نی اسی طرح یعنی تاجر گیا دکان تک خراجہ حامید من الغرفہ تی یہاں پر من کی وجہ سے غرفہ تی خراجہ حامید من الغرفہ کمرے سے علاقی وجہ سے زیر دیں گے اس کے بعد دیکھیں من خراجہ من الفصلی من خراجہ کون نکلا کلاس سے من خراجہ من الفصلی اسی طرح خراجہ طالبو من المدرسہ تی وظہبہ الاسسوقی یہاں پر دیکھیں علاقی وجہ سے زیر اسی طرح یہاں من المدرسہ تی ختیجتو من السین و خالدو من یابانی اسی طرح کہہ رہے کہ جو مناسب حرف جر ہمیں یہاں پر ان میں لگنے فلندہ بلانکس ہمیں کر لینا ہے اسی طرح یہ والے آپ کو دھل کر لیجئے گا اس کے بعد ہے کلمہ جو المدرسہ الفصلو کہتے ہیں کلاس کو الحمامو کہتے ہیں غسل خانے کو ویسے پیچھے گزر چکا المرحازو کہتے ہیں بایت الخلا کو یعنی ٹائلٹ کو المتوخو کہتے ہیں کیچن کو غرفتو کہتے ہیں کلاس کو الجامعیاتو کہتے ہیں یونورسٹی کو السو کو کہتے ہیں بازار کو الیاوانیاوان کو چین کو ہی اور الہند کہتے ہیں ہندوستان کو فلوائن کہتے ہیں فلوپائن کو اسی طرح مدیر کہتے ہیں یعنی پرنسپل جو ہوتا ہے اور یا محتمیم بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا جو چلانے والا ہوتا ہے یا چیف بھی کہہ سکتے ہیں ذہا بھا کا مطلب ہے گیا خرجو کا مطلب ہے یہ کہہ رہے کہ یہ حرف جر ہے ان کی وجہ سے جب بھی یہ اسم پر داخل ہوں گے زیر آئے گا چلیے ہو گیا یہ آج کا صدق